اب ہم بات شروع کرنے لگے ہیں آئیس پروڈکٹ کے آرکیٹیکچر پر کہ اب اس پروڈکٹ کو ظاہر ہے وہ جو سارے یوز کیسز ہیں وہ تو ہمارا آلٹیمیٹ ٹارگٹ ہے نا اس آلٹیمیٹ ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے پہلے آئیس کی پروڈکٹ کی انسٹالیشن ہوگی وہ ریڈی ہوگی وہ اس گوئی تک آئے گی اس گوئی تک لانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے سیکھنی ہوں گی سمجھنی ہوں گی تو اس گوئی تک پہنچنے کے پیچھے کیا راز ہیں وہ سارے ان پر بات اب ہوگی یعنی آئیس کا آرکیٹیکچر سٹیڈی کریں گے تو ہم یہ بات اس سے پہلے اپنی پروموشنل ویڈیوز میں بھی کر چکے اپنے سیمینار میں بھی ہم نے یہ دسکشن کی تھی لیکن آج پوملی اس کو ہمیں دسکس پھر سے کرنا ہے اگر کسی نے ان کو نہیں دیکھا تو آئیس ایک ٹریپل اے سرور ہے آثینٹیکشن آفرائزیشن انہیں کامٹنگ کرتا ہے اور آئیس کا جو پروڈکٹ ہے اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اس میں یہ پانچ باتیں ہمیں سمجھنی ہوں گی سرویس کیا ہوتی ہے نوڈ کیا ہوتی ہے نوڈ ٹائپ کیا ہے پرسونہ کیا ہے اور رول کیا ہے سرویس بیسیکلی یہ جو ابھی تک تمام فیچرز ہم جن پر بات کر کے آئے فار ایکزامپل ہمارے پاس فیچر ہے پروفائلنگ کا اس کا کیا کام ہے اس فیچر کا یہ انفرمیشن گیدرنگ کرتا ہے and it leads to asset visibility so پروفائلنگ جو ہے یہ ایک سرویس ہے پروفائلنگ is a service جس کا کام یہ ہے اسی طرح ہمارے پاس posture کی ایک سرویس ہے اس کا کیا کام تھا compliance checks health checks remediation یہ posture تھا پھر اسی طرح ہمارے پاس security group tags کے لیے ایک service run ہوگی جس نے security group tags push کرنے ہیں اس کا تعلق segmentation کے ساتھ تھا so these features اسی طرح ہمارے پاس radius کی service ہے for triple a ہمارے پاس tech x کی service ہے for triple a of management plane this is triple a of data plane یاد رکھئے گا ice میں جتنا بھی data plane triple a of radius کی تھو ہونے اور جتنا بھی management plane triple a of tech x کی ذریعے ہونے so دو protocols radius or tech x ان کو پڑھنا بھی ہوگا ان کا introduction بھی لینا ہوگا وہ آئندہ discussions میں آئے گا so you see these things are known as services i hope you understand this point services next چیز ہے loves node پھر ہے node type persona اور role تو پہلے node پہ بات کر لگتے ہیں loves node ہم loves node کو سمجھنے لگیں کہ ice کے design میں یا ice کے architecture میں node کسے کہتے ہیں node ہم کہتے ہیں جی یا اس physical server کو جس میں ice کی product install کی جائے گی اس server کو node کہتے ہیں یا ہم اس virtual machine کو جس میں ice install ہے ہم node کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میرے پاس node کی types موٹی موٹی دو ہیں ایک میرے پاس choice ہے node کی کہ وہ physical server ہو دوسری choice میرے پاس یہ ہے کہ اگر میرے پاس ample hardware resources available ہیں تو میں hardware سسکو سے مت خرید دوں میں اس کی virtual machine لے لو تو میری virtual node بن جائے گی physical node جو ہے وہ سسکو کی ایک product ہے called secure network server اس کی 3500 series اور 3600 series چل رہی ہے یہ latest ہے اس کے کچھ server ابھی استعمال ہو رہے ہیں اور کافی end of life ہو گئے ہیں اور دیکھنے میں یہ ایک اس طرح کا hardware server ہے تو آپ کو سکو کی طرف سے ایک pre shipped appliance shipped کی جاتی ہے اور اس میں آئیس installed آتی ہے اور آپ کو اس کو اس کے ڈیفولٹ IP سے اس کی گوئی کو ایک سیس کر لینا ہوتا ہے اور پھر آگے آپ اس کو customize کر لیتے ہیں اپنے requirement کے مطابق and you move on گوئی چاہے physical appliance ہو چاہے virtual appliance ہو جب اس appliance کو آپ initialize کر لیتے ہیں یا node کو initialize کر لیتے ہیں تو گوئی پھر دونوں کی سیم ہی کھلتی ہے اور features بھی دونوں میں same ہی ہوتے feature یا گوئی میں کوئی فرق نہیں ہے it is the difference is only on the platform level either you are going to have a hardware platform or you are going to have a virtualized platform physical appliance دیتا ہے vmware میں esxi کے لیے دیتا ہے اور vmware کے لیے vmware میں workstation کے لیے بھی appliance دیتا ہے جو کہ ova dot ova file ہوتی ہے اور esxi کے حوالے سے ova بھی ہو سکتی ہے آپ کو kvm form میں بھی دیتا ہے redhead linux 7 کے لیے اور hiper v compatible vm vm دیتا ہے اچھا جب آپ server purchase کرنے جاتے ہیں تو ہم بہرحال product کو direct internet سے دیکھ لیں گے اور آگے کچھ slides میں بھی چیزیں آئیں گی جو products ہیں نا ان کے بھی آگے models ہیں 36 series میں پھر آگے سب models ہیں 36 15 and so on تو کوئی small scale organization کے لیے اب small scale کس کو کہا جا رہا ہے مثال کے طور پہ جس کے اندر 5000 end points ہیں ایک medium scale کے لیے ہے جس میں 20 000 end points ہیں ایک large scale کے لیے جس میں 10000 end points ہیں تو پھر سرور اس کے مطابق size ہوئے ہے ان کی RAM پروسیسر اس کے مطابق ہے تو آپ small machine لیتے ہیں آپ medium machine لیتے ہیں آپ large machine لیتے ہیں it really depends upon آپ کے network کی sizing کس طرح سے ہے اور وہ sizing بھی ہم نے آگے ڈسکس کرنی ہے تو جہاں hardware کو select کرنے میں small medium large کا concept ہے model wise اسی طرح جو virtual machines ہیں جب آپ سسکو کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے جاتے ہیں obviously آپ اگر آپ کے پاس وہ proper permissions ہیں تو اس virtual machine کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ small virtual machine ہے یہ medium virtual machine ہے یہ large virtual machine ہے فرق کچھ نہیں ہے بس اس نے جو RAM مانگنی ہے آپ سے اور جو CPU cores مانگنے ان کا فرق ہے feature wise small میں بھی وہ سارے feature ہیں use cases ہیں medium میں بھی سارے use cases ہیں large میں بھی سارے use cases ہیں use case wise کوئی فرق نہیں ہے وہ سب میں پورے مکمل آپ کر سکتے ہیں اور virtual machine میں رہ کر آپ کو ایک type of virtual machine یہ دیتے ہیں اس کا نام ہے evaluation virtual machine evaluation virtual machine کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں study purposes کے لیے وہ آپ کو 90 days تک کا free license دیتے ہیں اور سارے license جتنے ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو جو چاہیے ہیں وہ سب کے سب آپ کو اس میں کر دیتے ہیں لیکن evaluation virtual machine جو ہے وہ 100 end point سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی اور obviously 90 days کے بعد اس کے license expire ہو جائے گی تو evaluation virtual machine جو ہے اگر آپ نے study purposes کے لیے اپنے پاس set up بنانے so you can have it and you can set it up تو node کی سمجھ میں آگئی بات node کسے کہتے ہیں اگر میں یہ کہ میری organization میں ایک آئیس node لگی بھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ایک آئیس node کے اوپر ہی تمام services ران ہو رہی ہوں گی اگر میں کہوں کہ میری organization میں دو آئیس nodes لگی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری organization میں آئیس کی جو install base ہیں وہ دو different یا تو دونوں different physical ہیں یا دونوں different virtual ہیں but دو different entities ہیں آئیس کی جو installed ہیں تو اب کوئی دو آئیس nodes کیوں کرے گا ایک سے nodes دو کیوں کرے گا یا دو سے کوئی nodes چار کیوں کرے گا یا چار سے کوئی nodes آٹ کیوں کرے گا سکی ملے ملے گی تو nodes کی تعداد کو بڑھانے کے پیچھے وجہ ہے redundancy and scalability دو وجہات redundancy and scalability سوال ہے جی اسامہ کا can we not have two ice nodes having active backup for redundancy yes we can two ice nodes mean four VMs two into ha دیکھئے دو ice nodes سے میں آپ دو ice nodes کا مطلب دو ہی VMs ہوگا اگر آپ دونوں nodes virtualized کر رہے ہیں آپ نے answer کر دی ہے اس کا مجھے سمجھ آگیا کہ اگر دو ice nodes ہونگے برطن دو لگا لیں گے تو اس کی کو وجہ ہوگی یا آپ redundancy چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ چیزیں old کرنی ہیں تو یہ وجہ ہوں گی nodes بڑھانے کی add the minimum آپ کو ایک node چاہیے just one node on one node you can experience everything but question mark will be redundancy کہاں گئی scalability کیسے آئے obviously اس کے لئے nodes بڑھانے پڑے گی اچھا دیں اگلی چیز ہے node type node کی type کیا ہے node تو ایک server ہو گئی یا vm ہو گی اب اس کی type کیا ہے اچھا دیں node type دیکھ رہے ہیں آئیس کی جو node ہے یہ یا تو offline ہوگی promiscus ہوگی یا پھر یہ inline ہوگی دونوں میں فرق دیکھئے ایک computer Cisco کے catalyst switch کے ساتھ connect ہے this is Cisco catalyst switch اور جب وہ switch کی port کے ساتھ connect ہوتا ہے تو switch coordinate کرتا ہے over radius یا tech protocol with ice node ice اس کے لیے کچھ اچھا برا سوچ کے switch کو instructions دیتی ہے اور نتیجہ تن وہ جو client ہے اس کو access provide کر دی جاتی ہے اس resource کی جیسا ice نے کہا اس پہ رائے میں رہ کے اس سیناریو میں اگر ice کے خیال میں اس شخص کو restrict کرنا چاہیے کچھ resources تک یہ نہ جا سکے اور کچھ resources تک یہ جا سکے کچھ تک نہ جا سکے کچھ تک جا سکے اس کی جو policy کی enforcement ہے اس کی جو policing ہے روک تھام ہے وہ کس نے کرنی ہے وہ اس catalyst switch نے کرنی ہے اس نے ice کا subordinate بن بن کے یہ کام کرنا ہے اس نے ice کی جو راز و نیاز کی گفتگو ہے اس کو سن کے سمجھ کے اس پر عمل درامت کرنا ہے کمپیوٹر کو روکنا یا نہیں اس پہن سے اس کا نہیں تعلق شوئر میں بھی کلیر کرتا ہوں یہ اس پہن نہیں یہ ایسے جس آپ ریڈیس سرور نہیں کنفیگر کرتے آئیوائس میں یا ٹیک سرور کنفیگر کرتے ہیں آثینٹیکیشن کے لیے تو جب آپ سوچ کو یا راوٹر کو ٹیل نیٹ کرتے ہیں تو وہ یوزر نیمر پاسورڈ آپ سے پوچھتا ہے اور پیچھے وہ جاتا ہے ٹریپل سرور کے پاس اس یوزر نیمر پورٹ میررنگ کنفیگر کرتے تھے ہرگز یہ میں وہ بات نہیں کر رہا ہی یہ آہ کلائنٹ آکے پورٹ پہ کنیکٹ ہو ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ آئیس کون ہوتا ہے یہ سوچ اس کی ٹرائفک کو ریڈیس میں ٹرانسلیٹ کر کے کنسلٹ کر رہے آئیس کو اور اس کنسلٹ کے نتیجے میں آئیس کی طرف سے کچھ ریسپونس واپس سوچ کو آئے گا اور اس ریسپونس کے تحت اس سوچ نے عمل درامت کرنا ہے اس نے اس پورٹ کو ایک ویلین میں ڈال دینا ہے اس نے اس پورٹ کے اوپر کوئی ایس لگا کر اس ایس کے بھئی اس بندے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تو اس تناظر میں ہم بول رہے ہیں کہ آئیس آف لائن ہے آئیس حکم کر رہے آرڈر لگا رہے لیکن آئیس اپنے بازو سے اپنے زور بازو سے کسی کو نہیں روک رہا وہ سائیڈ پہ بیٹھا ہو ہے صرف پولیسی پوش کرتا ہے روکتا تو سوچ ہے روکتا تو وائرلیس اپ ہے روکتا تو اے سے آئیس تو صرف ایک کنسلڈنٹ ہے جو سائیڈ پہ بیٹھا ہو ایک سرور کی طرح اور وہ اس سے آپ پوچھ کے چل رہے ہیں اس طرح کی آئیس کی نوڈ کو ہم پرو مسکس یا آف لائن نوڈ کہتے ہیں 99% deployment ایسے ہی ہوتی ہے کہ آئیس ایک کارنرڈ سرور کے طور پر آپ کے ڈیٹا سینٹر میں پڑا ہوتا ہے اور آپ کی تمام ڈیوائس ضرورت کے تحت اس سے کنسلڈ کرتی ہیں اور اس پالیسی لے کے اس پالیسی کا اطلاق خود کرتی ہیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب یہ جو سوچ لگا ہوا ہے یہ سوچ آئیس کے ساتھ نیٹیو لیول پر گفتگو کر سکے اور آئیس کی بولی سمجھ سکے اور نیچرلی یہ اگر سسکو کی ہی پروڈکٹس ہوں گی تو یہ ممکن ہوگا کیونکہ آئیس سسکو کی ڈیوائس کے ساتھ پولیسی نیگوشییشن اور پولیسی ایکسچینج میں زیادہ کمپیٹیبل ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے نیٹرلک میں سسکو کیٹلیس سوچ لگے ہوئے ہیں یا سسکو نیکس سوچ لگے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس سسکو راوٹرز ہیں سسکو فائر والز ہیں تو آپ ہنڈرڈ این پرسنٹ یہ والا ڈیزائن فالو کریں گے سو ادنان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے سوچ کے اندر آئیو ایو اپگریڈ کرنا پڑے گا جو آئیس کے ساتھ کمپیٹیبل ہاں کیونکہ باریکیاں بہت زیادہ ہیں بہت سارے ایسے فیچر ہیں ویسے اگر آپ لاب دیکھیں تو اس لاب کے اندر بھی ہمیں دو سوچ رکھیں ہیں ایک سوچ اوپر پڑھا ہوئے ایک سوچ کے نیچے پڑھا ہوئے ایک سوچ ہے 29 60 سوچ دو سوچ پڑھیں مجھے پھر ایک ہائر اینڈ سوچ رکھنا بڑھ ہے تو اس کا وہ فیچر کمپیٹیبیلٹیز کا پورا لٹریچر ویب سائٹ پہ آئیبل ہوتا ہے کہ کون سوچ کیا فیچر سپورٹ کرتا ہے کون سوچ کیا فیچر نہیں سپورٹ کرتا ہے آپ کا جو انفورسمنٹ مسئل ہے سوچ فیچر ان کے پروڈکٹ میں ویسے آج کل کنے جتنے بھی سوچ آرہے ہیں ان میں کچھ اپس ایس نہیں ہے ایس میک سنس ایس سمون سوچ 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 ایس 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 دیکھو نا کوئی تعلق نہیں آئیس کے ساتھ آئیس تو لگتی ایکس سوچ بولی ایکس سوچ کا تعلق آئیس کے ساتھ یعنی وہ سوچ جس میں ان یوزر نی ڈریک کنیکٹ ہونے ہمیں بس اس سوچ کو دیکھنا ہے اگر ڈیٹا پلین کی بات کی جائے اور اگر کی بات کر رہی یعنی آپ نے سوچ میں لاغ ان ہو کر کے آگے جب سی آئی م کمانڈ ہیں ان کو بھی کر نی تو ہاں اس میں تو پھر سوچ بھی آئیس کے ساتھ ہوں یہی بات اس پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کو سوچ ہو آوے جنی پر یا کسی بھی اور کمپنی کا ہے تو اس کو سوچ کی سی ای میں جب آپ لاغ ان ہوں گے تو ان یش یوزر نیم پاس ورڈ تو آئیس سے آئند اگر لاغ ان ہونے کے بعد CLI پہ آپ کون سی کمان چلا سکتے کون سی نہیں چلا سکتے کون سی چلا اور کسی user نے چلا یعنی اکاوٹنگ وہ آئیس سے شاید آپ پھر نہیں کر سکیں پر third party so offline posture is possible with both hardware and virtual instance in offline mode آئیس is dependent on switch to take اچھا جی پھر ہے in line solution in line میں کیا ہے کہ دیکھئے ایک switch ہے for example اور وہ switch کس کا ہے let's say وہ جھونے پر کا ہے تو اب آپ کو آئیس کو نیٹ ورک ٹرائفک کے راستے مل آنا پڑے گا یعنی آئیس کے ایک لین کار سے ٹرائفک ان ہوگی اور دوسرے لین کار سے ٹرائفک آؤٹ ہوگی اور اب وہ جتنی بھی انفورسمنٹ ہے پالیسی کی اور جو کنٹرولنگ ہے وہ ساری آئیس کی پروڈک جو ہے وہ خود کر رہی ہوگی اس کیس میں ظاہر ہے آئیس کی جو سائزنگ ہے اس میں وہ بینڈوڈز کا بھی رول آگئے گا کہ آپ نے کتنی بینڈوڈز پروسس کرنی ہے اس کے لیے پھر آپ کونسی نوڈ کا انتخاب کریں جس کے اندر اتنی کپیسٹی ہو کہ وہ اتنی ٹرائفک پروسس کرسکے کیونکہ آپ تو ڈیٹا پلین ہی آئیس میں سے آؤ ہو رہا ہے this is called inline node اور inline node جو ہے وہ صرف اور صرف hardware کے ذریعے ممکن ہے it is not possible through a virtual machine so in that case ice is independent for taking decisions and this is when you want to deploy and leverage decontrolling capability of ice in non cisco device environment non cisco data plane specifically is that clear جی عمران سب node کی جو آپ ice کا جو پورا کا پورا ایک setup بناتے ہیں اس میں یہ ممکن ہے کہ کچھ nodes آپ offline کر دیں اور کچھ nodes آپ in line لگ لگ لیں یہ مل کر بھی چلتا ہے hybrid environment بن سکتی ہے last sentence یہ تھا کہ in line میں ice جو ہے وہ dcn making independent ہے اور usually ice کو اس حوالے سے وہاں deploy کیا جاتا ہے جہاں non cisco devices data plane non cisco devices کا ہے کیونکہ data plane non cisco devices کا ہے تو وہ policy instructions کو follow نہیں کرے گا ice کو خود ہی پھر اپنے اندر سے traffic کو گزار نا پڑے گا تو ہم نے یہ باتیں discuss کر لیں یہاں سے آن ورڈ انشاءاللہ ہم next time پھر start کرتے ہیں